موسیقی 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 بہت شکریہ کامران چودری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں بارشوں کا 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا موسیقی 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 پی ایف پیسل بیس پر سب سے زیادہ 134 ملی میٹر بارک ریکارڈ کی گئی گلچن حدید میں 122 سرد رکھتاسی لانڈی میں 84 ملی میٹر بارک ریکارڈ ہوئی موسیقی 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 14 توفانی سپل نے کراچی کو منی سمندر میں بدل دیا ہے اکثر علاقے اس علاوی صورتحال سے دوچار ہیں سرجانی ٹاؤن اور نیو کراچی جیسے علاقوں کا بیڑا تو پہلے ہی غرق تھا مگر حالیہ بارش میں ڈیفنس پی ای سی ایچ ایس گلچن اقبال نیا نازم آباد عزیز آباد شادمان ٹاؤن عباس ٹاؤن اور دیگر کئی علاقوں میں بھی پانی گھروں میں داخل ہو گیا بے تاہشہ دباؤ کے باعث شہر کی تباہال نالوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے گھٹروں سے سیوریج کا پانی ابل ابل کر یوں باہر آیا کہ شہرائے فیصل سمیت اہام شہرائیں بھی جھیل میں تبدیل ہو گئیں درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کہیں ڈوبیں تو کہیں خراب ہوئیں ٹرافک کا نظام بھی درہم برہم ہے تھرڈو لٹھ ڈیم بھی اوورفلو ہو گئے سلابی ریلا نوردن بائی پاس سے جا ٹکرایا سہراب گوڑ کے قریب لیاری ندی اوورفلو ہو گئی اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا ملیر ندی میں تو غیانی کے باعث کرنگی کروسنگ روڈ بند کر دیا گیا جبکہ کرنگی کاؤزوے پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے گودام چرنگی کا ٹرافک جام صادق پل کی جانب موڑ دیا گیا پی اے فیصل بیس پر سب سے زیادہ 134 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی گوچنے حدید میں 122 صدر 88 لانڈھی میں 84 ملی میٹر پی اے ایف مسرور بیس 68 جناہ ٹرمینل پر 67 ملی میٹر سرجانی ٹاؤن 46 کماری 23 سادی ٹاؤن میں 71 ملی میٹر نورت کراچی 49 اور نازمہ باد 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش نے تاجوں کا سرمایہ بھی ربو دیا ہے صدر کے علاقے میں سینکڑوں دکانیں پانی میں ڈوب گئیں لیاقت آباد کی فرنیچر مارکیٹ میں کروڑوں کا سامان پانی کی نظر ہو گیا شارعہ فیصل اور آرام باگ کی فرنیچر مارکیٹ میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے کارہ در اور برنس روڈ پر ہوتیل اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے کاروبار ٹھپ ہو گیا اردو بازار کی دکانوں میں بھی پانی داخل ہونے سے کتابوں کو نقصان پانچا ہے اسپطال مساجد عدالتیں اور اسمبلی سب بارش سے متاثر ہوئے ہیں آغا خان اسپطال میں پانی بھرنے سے مریضوں اور لواہقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیفی اسپطال کی پارکنگ میں پانی داخل ہو گیا مکی مسجد کے آہاتہ بھی پانی سے بھر گیا سندھ ہائی کورٹ کی پارکنگ ڈوب گئی جبکہ سندھ اسمبلی کے سامنے اس سڑک پر پانی ہی پانی قائد عاظم کی رہائشگہ وزیر منشن میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے مونسون نے کراچی والوں کا سکون چھین لیا ڈیفینس سے سرجانی ہر طرف پانی ہی پانی بارشوں کا سلسلہ ابھی باقی ہے انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی کراچی والے اللہ کے حوالے شہر قائد پانی پانی ہو گیا بارشوں کے ساتھویں سپیل نے بھی کراچی میں تباہیوں بربادی کے نشان چھوڑے ہیں کہیں سڑکیں پانی میں بے گئیں تو کہیں پل ٹوٹ گئے کہیں ندیوں میں شگاہ پڑھنے سے شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے کورنگی کازوے ہو یا ملیر ندی نیشنل ہائیوے ہو یا ڈیفینس اور کلیفٹن کے پوشیریاز ہر جگہ بارش کے پانی نے تباہی کے نقش چھوڑے ہیں ہاکس بھی ہو یا ٹرک سٹینڈ گولی مار ہو یا لس بیلا بارش سے سڑکیں بے گئیں ندی میں شگاہ پڑ گئیں کازوے بند کرنا پڑا گولی مار سے لس بیلا تک سڑک بھی نہ بچ سکی یہ ہے شہر کراچی کا ہاتھ کھوئی گوٹ درسانو چنو حسن پمر گوٹ سمیت کراچی کے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گئے ملیر اور نوائی علاقوں میں لوگ پھنس گئے جنہیں ریسکیو کر لیا گیا بارش کے باعث ہب ڈیم بھرنے کے قریب ہیں تین سو انتالیس فٹ پانی زغیرہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہب ڈیم میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے بارشوں کے بعد کہیں بچے ڈوبے تو کہیں کرن لگنے سے امبات ہوئی ان امبات کا ذمہ دار کون ہے کیا صبحی حکومت اور بلدیاتی ادار اپنی ناکامیوں کو تسلیم کریں گے کیا شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے گا شہری علاقوں میں بارش کی تباہ کاریوں سے عوام بری طرح متاثر ہیں لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا صبحی حکومت شہر کی سیاسی قیادت اور شہری حکومت ایک دوسرے پر صرف الزامات لگانے میں مصروف ہیں جبکہ عوام مسائل کا حل چاہتے ہیں کیونکہ بارش کی فلم ابھی باقی ہے شہر قائد میں مونسون کا سیزن تباہی مچا رہا ہے متاثرہ علاقوں میں آرمی کی ٹیمے سوال انتظامیہ کے ساتھ مصروف عمل ہے متاثرہ علاقوں میں کھڑا پانی نکالنے کے ساتھ متاثرین میں کھانا بھی تقسیم کر رہی ہے آرمی انجینئرز ہیوی مشینری کے ساتھ ملیر ندی سے پانی کا بہاو روکنے کے لیے مصروف عمل ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق ملیر ندی سے پانی کا باہر بہاو روکنے کے لیے کام جاری ہے آرمی انجینئرز مشینری ہیوی پلانٹ کے ذریعے ریلیف آپریشن کر رہے ہیں ملیر ندی کے متاثرہ کناروں کے ساتھ ساتھ مرمت کی جا رہی ہے ملیر ندی میں پانی کی مقدار میں کمی واقع ہوئی ہے قائدہ بعد سے پانی ملیر ندی میں واپس جانا شروع ہو گیا ہے آرمی کی کشتیوں کے ذریعے متاثرہ افراد کو منتقل بھی کیا جا رہا ہے متاثرہ افراد کو کھانا اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کا عمل بھی جاری ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملیر ندی دور محمد گوٹ کوہی گوٹ میں دو سو خاندان پھنسے ہوئے ہیں دو سو خاندانوں نے چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے موسم بہتر ہونے پر متاثرہ افراد کی ہلیکاپٹر سے منتقلی شروع ہوگی چھتوں پر پھنسے افراد کو بزریہ ہلیکاپٹر منتقلی کے انتظامات بھی کر لیے گئے کراچی میں بارش کی تو وزیر اعلی مراد علی شاہ دورے پر نکل آئے مختلف متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب اور ریلیف آپنیشن کا جائز علیہ کراچی کو سندھ سے علائدہ کرنے میں کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیوان چھوڑ گئے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کو بریفنگ دی گئی کہ مدینہ ٹاؤن یار محمد گھوٹ ملیر ندی اور سکھر نالا میں لوگ پھسے ہیں جس پر وزیر اعلی سندھ کمیشنر کو ہدایت کی کہ پانی میں پھسے لوگوں کو فوری نکال آجائے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کرے سندھ کی عوام ہمارے ساتھ ہے بارش بہت ہوئی ہے نقصان بھی ہوا ہے کمیٹی زلہ کے نقصان کا تخمینہ لگائے گی وزیر اعلی لازمی بارشوں میں نکلوں گا لانگ بوٹ اور رینکوٹ پہنوں گا کراچی کے لیے خوش خبری ہب ڈیم پانی سے بھر گیا بلوچستان میں ہونے والی حالیہ بارشوں کی نتیجے میں ہب ڈیم میں پانی کی سطح تین سو فٹ سے بلند ہو گئی جس کے بعد ڈیم سے کراچی کو چھ ماہ تک پانی فرام گیا جا سکے گا روان سال مونسون کے چھٹے سپل میں کراچی اور سندھ کے علاوہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں بھی شدید بارشی ہوئیں جس میں کیچمنٹ ایریا سے پانی کے غیر معمولی ریلے ہب ڈیم پہنچ رہے ہیں تین روز قبل تک ہب ڈیم میں پانی کی سطح تین سو تیس فٹ پر تھی جو تین سو چونتیس فٹ تک پہنچ چکی تھی اور پانی کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے زرائل کے مطابق پینٹالیس کلومیٹر تک کے رقبے پر پھیلے اور تین سو پچاس فٹ لیول کے ہب ڈیم میں تین سو انتالیس فٹ کی سطح تک پانی جمع کیا جا سکتا ہے ڈیم بھرنے کے بعد اضافی پانی سپلویز سے خارج ہو کر ہب ندی کے راستے سمندر میں گرنے لگتا ہے ہب ڈیم میں پانی کے زخیرے کو محکمہ زراد اور کراچی وارٹر بورڈ نے آئندہ اڑھائی سے تین سال کی ضروریات کے لیے کافی قرار دیا ہے آئندہ سال اگر مزید بارشیں نہ ہوئیں تو ہب ڈیم سال دوہزار تئیس تک بلوچستان کے کئی علاقوں کو ذرہ استعمال اور کراچی کو پینے کا پانی سپلائی کرتا رہے گا روان سال مانسون سیزن کی گیر معمولی بارشوں سے ہب ڈیم میں لگ بگ تیس پٹ پانی پہنچ چکا ہے مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خان اور افغان قومی مفامتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان رابطہ ہوا جس میں پاک افغان تعلقات کے فروغ پر تبادہ خیال کیا گیا اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے پاک افغان دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا مزید جانتے ہیں اون شہرازی سے جی اون شہرازی بتائیے گا عجید ہے کہ بلکل وزیراعظم امران خان کا رہوان قومی مفامتی کانسل کی جسے درہا ہے عبداللہ عبداللہ ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دو ملان مانک کے درمیان پاک افغان تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی گیا وزیراعظم نے پاک افغان دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم آفر سے جاری علامیہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے کہا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھائی چارے پر مبنی ہے ہماری ثقافت ایک ہے افغان تنازے کا کوئی اشتری حال نہیں ہے اور اب جو موقع افغان کے افغانستان کے مسئلے کا حال کرنے کا سامنے آیا ہے اس کو تمام جو پری کہن ہے ان کو اس کو استعمال کریں گے استعمال کا حال نکالنا چاہے گی اس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے عبداللہ عبداللہ کو دور افغانستان کی دعوت دی اور وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستان افغان عمل عمل میں این تدار جس انداز میں کر رہا ہے اس عمل کے مکمل ہونے تاک اسی طرح سے بار اپڈیٹ کر رہے تھے پیفاقی وزیر اطلاعات کا بھرپور اپوزیشن پروار بولے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجی دی جا رہی ہے اپوزیشن میں ویسے تو کوئی اتفاق رہی لیکن جب بات کرپشن کی ہو تو ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ کیسز ختم کیے جائیں ان کا مزید کہنا تھا سند حکومت سے چودہ گھرپ کا حساب لیں گے سند کی تباہی کی ذمہ داری پاکستان پیبلز پارٹی پر آئیت ہوتی ہے ہم ذاتی محادات سے بالاتر ہو کے قومی محادات کی طرف بڑھیں اور دوسری طرف اپوزیشن جہاں تک آپ نے کہ ایک پیچ پہ ہو رہی ہے وہ ایک پیچ پہ ہو ہی نہیں سکتے اور ایک پیچ پہ ہے مولانا خزر رامان ہے چھوٹی پارٹی ان کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کامیاب نہیں تھی پیپلز پارٹی کو نون پیت بار نہیں ہے تو یہ ایسا ان کے محادات کا ایک ان کا کامن محاد ضرور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں جو بھی دولت کو بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہو سکتے کوئی ناگٹ ہے اور نہ اس میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ قوم کو حکومت کے خلاف اکسا سکے مسلم نون کے رہنمہ ایسان اقبال کا کہنا ہے حکومت کا صرف ایک ایجنڈہ ہے مخالفین کو نشانہ بنایا جائے عمران خان سے کوئی این آر نہیں مانگ رہا وزیراعظم نے شوگر مافیا کو این آر دے دیا حکومت کرپشن کی سب سے بڑی محافظ ہے یہ حکومت صرف بہتان کے اوپر کردار کشی کے اوپر اور جھوٹ کے اوپر اپنا کیس بناتی ہے اس کا صرف ایک ایجنڈہ ہے کہ مخالفین کی کردار کشی کرو اور میں عمران خان صاحب کے جب رات کی تاریخی میں آپ نے جانگیر درین کو فرار کرایا تھا تو آپ نے شوگر مافیا کو این آر او دے دیا تھا جب آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ نہیں جارہ تو آپ نے آٹا مافیا کو بھی این آر او دے دیا جب آپ نے بی آر ٹی کے منصوبے پر عدالتوں سے سٹے لیا تو آپ نے وہاں پر بھی این آر او دے دیا اور جب آپ فورن فنڈنگ کیس سے رائے فرار حاصل کرتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی این آر او لے چکے ہیں این آر او تو آپ لے رہے ہیں اس وقت کرپشن کی سب سے بڑی پروٹیکشن عمران احمد نیازی کی حکومت کر رہی وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف حمزہ کا کیس بہت سنجیدہ ہے دونوں اندر جا سکتے ہیں ریفرنس تائر ہونے تک عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے فضل الرحمن بچوں کو لے کر نکلے تو نکلے ورنہ کوئی نہیں نکلے گا آپوزیشن کو پاکستان سے دلچسپی نہیں یہ بھوکوں کا ٹولا ہے پاکستان سے دلچسپی نہیں یہ اقتدار کے بھوکوں کا ٹولا ہے اور ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بزر امان بھی ان پر اتبار نہیں کرتا یہ پہلی دفعہ اس حکومت نے شہباز صریف کو نااہل قرار دلوانی کی تیاریہ کر لی سبائی وزیر اطلاع فیاض حسن چوہان کہتے ہیں شہباز صریف اپنے بھائی کو دی گئی زمانت سے مکر گئے ہیں ان کا یہ جھوٹ حدارت میں جمع زمانت مچل کو کی نفی کرتا ہے اور وہ سیڈیفائیڈ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اب بچنے کا واحد حل نواز صریف کی واپسی ہے شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن کی سپر نیٹیو ڈگری ساروں کے سامنے کہتے جی کی زمانت میں نے کوئی زمانت نہیں دی جناب اپنے بھائی کو جناب باہر بھیجنے کے والے سے یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہاتھوں کی جو عدالت کے اندر بیٹھ شباز شریف صاحب آگیا ہے ان کا جناب سات طرف ایک کروڑ تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے شباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان دو ڈاکومنٹس کی جگہ جی ارسان بلکل دیکھئے وزیراعظم کی زیر سدارت پرائیس کنٹرول سمیٹی کا اہم جلاس ہوا جس نے جو ہے افتی شیعہ ضروریہ کے حوالے سے بات چیت نہیں گئی کہ کس طرح عوام کو سعودت برام کی جائے اسی دوران بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم تین سے چار سو روپے بڑھائی جا سکتی ہے ابھی جو خیمت سرکاری نرخ ہیں وہ چودہ سو روپے ہیں یہ اٹھارہ سے انیس سو روپے کے مابین یہ نرخ ہو سکتے ہیں تو یہ وزیراعظم عمران خان کے کہنا تھا کہ ہم کسانوں کو ریلیف دینا چاہتے کسان پاکستان کی ملیشت ملیل کی حدی کا کردار ادا کرتے ہے جس کی وجہ پہ یقینی طور پر کسانوں کو ریلیف ملیشت بہت شکریہ آمچہ رازی خبر کا سلسلہ زاری رہے گا ایک بریک کے بعد حرم الحرام آج ذکر ہے کربلا کے ننے شہید شہزادہ علی عزغر کا جن کی شہادت امام حسین علی السلام کے ہاتھوں میں ہوئی حضرت علی عزغر علی حرم اللہ لین کے تیر سے باپ کے ہاتھوں میں زبا ہوئی آج ذکر ہے کربلا کے ننے شہید شہزادہ علی عزغر کا جن کی شہادت امام حسین کے ہاتھوں میں ہوئی حضرت علی عزغر لین حرم اللہ کے تیر سے باپ کے ہاتھوں میں زبا ہوئے آج چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ ہس میں تیری ماں آج جی ہاں حضرت علی عزغر باپ کی گود میں تیر سے زبا ہوئے انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کم سن شہادت کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جناب علی عزغر دشت بے مروت کے سب سے کم سن شہید ہیں شہادت کے وقت شہزادے کی عمر صرف چھے ماہ ہیں حق و باطل کے مارکہ کربلا میں وقت آخر صاحب العمر کی آواز حل من ناصر ین سر نام بلند ہوئی اس وقت بنی حاشم کے جوان اور اصحاب امام سب شہید ہو چکے مردوں میں سوائے بیمار کربلا سید سجاد اور حضرت علی ازغر کے کوئی نہ بچا نصرت امام میں شہزادے نے خود کو گہوارے سے گرا لیا یہ وقت تھا جب امام حسین تمام ساتھیوں کے لاشے اٹھا چکے جوان بیٹے ہمشکل پیغمبر علی اکبر کے جگر سے بھی برچ نکال چکے امام وقت کی نگاہ ماں کی گود میں شش ماہ علی ازغر کی طرف جاتی ہے بچہ تین دن کی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے امام اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں اور شہزاد علی ازغر فوج اشقیہ کے سامنے دشت نینوان لاتے ہیں فوج اشقیہ سمجھیں شاید اب کوئی نہیں بچا امام ہاتھوں پر قرآن اٹھا لائے ہیں مگر یہ کیا یہ تو مانند سور کسر امام وقت کی آواز پر لبے کہنے والے ننے علی ازغر ہیں امام کے سوال پر فوج اشقیہ میں تلات بپا ہو جاتا ہے مردہ دن بچی خورتے ہیں صورت حل خراب دے کر فوج یزید کے سب سے طاقتور اور نشان باز حرملہ کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے ہائر مسلمانوں چھے ماہ کے بچے کے مقابل حرملہ کو بھیجا اور حرملہ وہ تیر استعمال کرتا ہے جو بڑے جانوروں کو شکار کرنے کے لئے چلائے جاتا ہے جان پدر امام کے ہاتھوں پر مسکراتے جان دے دیتا ہے اس موقع پر انسانی تاریخ نے عجب منظر دیکھا ہمارا سلام ہو چھے ماہ کے اس جری پر جس شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے انکار آسمان کو رازی زمین ہی ازغر تیرے لہو کا ٹھکانا کہیں نہیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے غم مل بھر میں مجالے سیاضہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے ایسے میں میاوالی کے علاقے پکی شاہ مردان میں بھی خواتین کی مجلس آزہ منعقد ہوئی مجلس میں بچوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی میاوالی کے علاقے پکی شاہ مردان میں جامعہ ختیجت القبرہ میں خواتین کی مجلس آزہ منعقد ہوئی جس میں مقررین نے جناب ام المصائب بی بی حضرت زینب بنت علی سلام اللہ کی شان اور اسلام کی بقا کے لیے دی جانے والی قربانی اوپر روشن ڈالی مجلس آزہ میں بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی بچوں نے باب الحوائد شہزاد علی ازغر ابن حسین علی السلام کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے ماتھے پر لب بیک یا حسین اور لب بیک کیا غازی کے ناروں سے مزین پٹیاں باندھ رکھی تھی محرم الحرام کے ایام میں ماتمی اور زلجنہ کے جلوسوں کے جہاں کئی دیگر لوازمات کی تیاری پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تو وہی پر علم کا بھی جلوسوں کا منفرد مقام حاصل ہے حضرت عباس علیہ سلام کی یاد میں تیار کی جانے والی شبیہ علم منفرد مقام رکھتے ہے لشکر حسینی کے سپہ سلار حضرت عباس جن کو علم داد بھی کہا جاتا ہے کو پرسا دینے کے سرائی بنان نشان کسی کے اوپر سرائی کے جگہ پنجا ہوتا ہے کسی کا خالی نیزہ بن ہوتا ہے کسی کی کڑی بنی ہوتی ہے اور ایک خاص ہے جو کربلہ مولا سے چلا آرہ اس کے اوپر مدان میں ان کی جوٹی جوٹی وہ پانی لانے کے اوپر تھی اور پانی لانے کے دوران یہ ریزیدی فوج کی لشکر کا نشانہ بنے اور وہاں پر یہ شہید ہوئے اور اسی شہادت کے وزے ان کو غازی عباس کا لکب دیا گیا اور جو کہ تاہیات یہ لکب جاری اور ساری رہے گا اور انشاءاللہ یہ علم جو ہے ان کے یاد نے نکالا جاتا ہے پشاور اور گردو نواہ میں مختلف نویت یہ شبیع علم تیار کیے جاتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ ماتمی جلوسوں میں کشمیری علم کو ترجیح دیتے ہیں حضرداری کے ماتمی جلوسوں میں شبیع علم کی بلندی حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کی یاد دلاتی ہے سعودی عرب کے مشرقی علاقے حجاز قطی اور الاحصہ میں عزاداری سید شہدہ کا بھرپور سلسلہ جواری ہے بلدھر سے عزاداران خاص طور پر اس صوبے میں عزاداری کے لیے کٹھے ہوتے ہیں سعودی عرب کے ہزار و شیعہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مساجد اور امام بار گاہوں میں مجالس اور عزاداری سید شہدہ کا احتمام کر رہی ہیں سعودی عرب کے علاقے حجاز اور قطیف میں مساجد اور امام بار گاہوں میں سیاہ علم نصف کیے گئے ہیں مساجد اور امام بار گاہوں کے سامنے سڑکوں پر بھی مجالس عزا کا پروگرام جاری ہے عزادار کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کر رہی ہیں سماجی فاصلے اور ماس وغیرہ کا استعمال بھی یقینی بنایا جا رہا ہے مجالس اور جلوس کا سلسلہ چاری ہے شہدہ کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں مجالس اور معاقمی جلوس کا سلسلہ چاری ہے ایران سے لے کر فلسطین اور مشرق وسطہ سے لے کر افریقہ تک ہر جگہ لپیک یا حسین کی صدا گونج رہی ہے ایران کے شہر مزید خبری ہمارے ساتھ رہی گا پولیس کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے صوبے کے تمام تھانوں کو ڈیجیٹلائز کیا رہا ہے اور پہلے مرلے میں کوئٹا سے پولیس مبائل تھانے کا آغاز کیا گیا ہے تھانوں کے اندر ان کو اپگریڈ کرنا ان کو تھوڑا سا پبلک اورینٹیڈ پبلک فرنڈلی اس کا ماحول بھی بنانا ڈیجیٹلائزیشن کو لانا سسٹم کے اندر جو بھی ریکارڈ ہے اس کو بہتر کرنا تو یہ سارے سٹیپس ہیں جو پولیس الحمدلللہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سکور بہتر بھی کر کے بلوشتان کے دوسرے ازلاؤں تک بھی لے لیں تاکہ یہ سارا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہو اور لنکٹ ہو تاکہ اس کے ہم لائن آرڈر کے اس کی چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں بھی دیکھ سکیں ساتھ ساتھ آج ہماری میٹنگ ابھی ایک لائن آرڈر کی بھی ہے یہی پہ ہم نے اور گمٹ اپنی تیاری اور لائن فورس انگ اپنی کیا کیا تیاری کر رہے ہیں قبل پختونخہ پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے کالدن تنظیم کے تین دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بارودی مواد اور دستی بم برامت کر لیے زلہ چار صدا میں شب قدر پولیس کی کاربائی میں کالدن تنظیم کے تین دہشت گرد گرفتار ہوئے دہشت گردوں کی نشاندی پر بارودی مواد اور تین دستی بم برامت ہوئے ملز امام نے دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا ایک دہشت گرد کے افراد جان سے گئے متعدد زخمی ہو گئے متاثر افراد کی سلاب زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے افغانستان کو سخت سلابی صورتحال کا سامنا ہے صوبہ پروان میں مانسون بارشی سلاب لیں آئیں جنوبی علاقوں میں سلاب کے نتیجے میں ستر افراد جان سے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے افغانستان کے مغربی حصے میں شدید بارشوں کے بعد سلاب سے صورتحال مزید خراب ہو گئی اکان کے جانب سے ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا جبکہ سیکڑو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا سلاب کے بعد وسی پیمانے پر تباہی پھیل گئی اکوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ایران پر فوری طور پر عالمی پابندیاں بحال کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا ربا مہا سلامتی کانسل کے اگلاس میں اس صدارت انڈونیشیا کے پاس اکوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے امریکہ کے جانب سے ایران پر عالمی پابندیاں فوری بحال کرنے کی قراردات پر کہا کہ امریکہ کی قراردات پر مزید کاروائی کی جائے سمندری طوفان لہورا نے دومینک میں تباہی مچانے کے بعد میکسکو کا رخ کر لیا کیوبا کے ساحلی علاقے بھی طوفان کے نشانے پر آ گئے میکسکو کے سمندر میں پانی کے آسمان بھی مکمل تاریخی میں ڈوب گیا امریکہ کی گرف ساحلی پٹی میں ریاست الاباما لوزینیا میسسپی اور ٹکساس شامل ہیں جہاں طوفان مارکو کے باعث ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہواہیں چل رہی ہیں ادھر طوفان لورا نے ہیٹی اور ڈومینکن ریپبلک میں تباہی مچائی بارہ افراد جان سے چلے گئے لاکھوں افراد بجلی سے محروم جبکہ توفان کے باعث کا علاقے زیر آب آگئے ہیں اور لوگ نقل مکانے پر مجبور ہو گئے ہیں پولیٹر میں اب تک کے لئے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ